الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ وآلہ نبی عبادہ اما آبادو فاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے اور حکمت برے اقوال میں سے ایک قول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ وآلہ نو بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ ابی عدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ وآلہ نو کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا معاذ اے معاذ واللہ انی الاحبو کا اللہ کی قسم یقیناً مجھے تیرے ساتھ محبت ہے کتنی بڑی یہ سعادت ہے کتنی بڑی یہ عظمت اور شان ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے سیدنا معاذ من جمل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچی ہے فقال پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اظہار محبت کرنے کے بعد فرمایا اوسی کا یا معاذ اے معاذ تجھے میں ایک وسیعت کرتا ہوں لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتٍ تَقُولٍ حد نماز کے بعد یہ کہنا کمی مت بھولنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کا انداز دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے سب سے پیارا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدیتا تھا پہلے محبت کے ساتھ قریب کیا اور پھر اظہار محبت کیا اور کہا کہ تمہیں میں کچھ کلمات سکھاتا ہوں ہر نماز کے بعد ان کو کہنا ہے کبھی بھولنا نہیں وہ کلمات کیا ہیں آپ نے فرمایا اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی اے اللہ تُو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر تیرا شکر اور تیری عبادت انداز سے کر سکوں دوسری روایت میں ربی کے الفاظ بھی آتے ہیں تو محترم ناظرین کرام ہر نماز کے بعد کیا تعلیمات پڑھنے چاہیے لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُورِ كُلِّ سَلَا ہر نماز کے بعد اور پھر ان الفاظ میں کیا بات ہے یہ کیا تعلیمات ہیں کہ اللہ کی عبادت ذکر و شکر یہ کرتے رہنا ہے اور اثر انداز میں کرنا ہے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے اس میں کئی چیزیں سکھا دی گئی نا اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی مددہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے نہ شکر کر سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ سے مدد مانگنی ہے تو حسنی عبادتی کہ خوبصورت ترین ہے اللہ میں تیری بندگی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی بھی تفیق خطا فرمائے بہت جماعت نماز پڑھنے کی تفیق خطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد کی قریمات ہمیں کہنے کی تفیق خطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت